بی جے پی کے لوگ شاید اقواہوں پہ ہی سیاست اتنی جان چکے ہیں کہ ہر روز لوگوں کو کسی اقواہ پر خبر شانکت کرنی ہے یہ میرا بیان چھپا ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قیمہ میرے کے مطلب سے یہ بیان آجائے اور اس میں بہت صاف لکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس دیش کو اگر ترقی کرنی ہوں تو پچھڑوں دلیتوں مسلمانوں سب کے مسائل کو سننا پڑے گا راہل گاندی جی چاہتے ہیں کہ کمزور لوگوں کی آواز کو دھاکت کریں اور اس کے ساتھ اس دیش کا راجلیتیگ ممارش راجلیتیگ لڑائی راجلیتیگ میریٹیگ کھڑا ہوں میں نے یہی بات کہی تھی اور اس بات کو جس طرح سے پروجیکٹ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ٹھیک نہیں ہے بی جے پی کہیں نہ کہیں اس پوری لڑائی کو ہندو بنا مسلمان کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتی رہی ہے اور مول سوالوں سے ہمیشہ بھاگتی ہے جس نے اس طرح کا چھوٹا بے بنیاد اور فرجی عارض لگایا میں نے جو کہا ہے دیکھئے اخبار نے چھاپا ہے وہ اخبار میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں ندیم جاوید نے کہا کہ اگر ملک کو سپر پاور بننا ہے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو پھر ملک کے کمزور طبقے کی بات کرنی ہوگا ہمیں دلیتوں پچھڑوں اور مسلمانوں کے مسائل اٹھانے ہوگا اور انہیں حل کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ کمزوروں کی پارٹی رہی ہے یہی بات راہل گادی جی نے بھی کہی ہے جو غلط نہیں ہے کہ کانگریس کا نظریہ ہے کہ گادی نہرو اور مولانا تکرینے ہیں پڑھان منطری سے لے کے پوری جو زی پی سرکار کی منطری ہے وہ سرکار کی منطری دکھاتار کہہ رہی ہے کہ یہ کانگریس پہ کیا ہے مجھے مجھے بڑا تربحان گرد ہے آزم گرد کی سرزمین سے یہ بات کہی ہے انہوں نے پڑھان منطری سے اور اس لئے کہ میں آزم گرد کا اپنے شبلی نیشنل کالیج کا سٹوڈنٹ رہا گادی وہاں جائے تھے مہا پندیت راہو سانتران ملت راہ جانن فیض آمد فیض اللہ ما شبلی نومانی ہری اور ایسے لوگوں کی طرح ہندو وسلم کمپوزٹ کلچر ایسی جگہ سے پردان منتری نے نفرت کا بھی ہویا اور اس طرح کی سجازت ہلو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ سندیش ہے دو ہزار چودہ کے لوگ سبا کے چناؤ کے سمیں دیش کی جنتہ سے جو آپ نے بائدے کیے تھے کرپیا ان پر جواب دیتے دیش کی جرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بیان سے یہ بیواد اور آگے بڑھ دیا جو راہول گاندھی کے بیان کی بات جو چرچہ شروع ہوئی تھی اس کو اور آگے بڑھانے چاہتا ہوں راہول گاندھی جی نے جھوٹ کو اترا بڑھا کیا گیا اور اس چھوڑ پر پر دیش کی تین دن کی ڈیویٹ اور ڈسکشن چلایا گیا یہ لگتا ہے یہ بہت دو بھاکنپوڑ ہم چاہتے ہیں کہ ملچ حوالوں پر اور اس دیش میں چرچہ ہو میں نے بیان جو دیا ہے میں چاہتا ہوں اسی بیان پر بات ہو جو میں نے بیان دیا ہے اس کا انٹرپیٹیشن یہی ہے میں نے آپ سے بات کر لی اب آپ کیا انٹرپیٹیشن سمجھتے ہیں وہ آپ کا عدیقار ہے آپ کی اپنی سمجھداری ہے آپ کی اپنی بہت دیکھتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اپنی چھمتا کیا آخر مجھے لگتا ہے کہ اپنی چھمتا کیا آخر ہمارے سارے پاتشیت کرنے کے ندیم جانتے ہیں اور پی ایم دی بھی آپ کی بیان کو دیا ازرکرنی اپنے بات کہتی ہو دیکھیں مجھے بہت افسوس کی بات ہے کہ جہاں بہاپنڈت راہو ساکرطان پیدا ہوئے جہاں ملک راجانل پیدا ہوئے جہاں فیض ہوئے جہاں کیفی آزمی پیدا ہوئے جہاں شبانہ آزمی پیدا ہوئی جہاں حریوب پیدا ہوئے جہاں اطبال سویل پیدا ہوئے جو قومی اجہتی کے سرزمین ہیں آزمگڑ بہاپنڈت راہو ساکرطان نے جہاں کتاب لکی بھاگو نہیں دنیا جہاں ہی بہت 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 بھی جہاں سے جا کے پردھار منتری نے نفرت کی بارک نفرت اور اس طرح کی بات کی یہ بات کسی نے کہی نہیں ہی کاٹہ ایفیشیل خبر فیک ڈیوز کیریئٹ کی اور فیک ڈیوز کو پرائیم مینیسٹر نے گولا یہ دربھاٹی ہے یہ میں سوچتا ہوں کہ اس دیش کی جمبوریت کے لیے فترہ ہے اس دیش کے سمیدھان اور لوگ پر بلیر پتری کی بات ہے کہ اس دیش کا پتہان منطری اس طرح کی جملے بولے یہ بہت بلکہ ہے ارخ نگایا جا رہا ہے کہ کانگریس ایک بہت سامردائی پارٹی ہے آج سی جی پی نیتا کھول کر یہ بات کہہ رہا ہے لیکن مولانا آزاد نے انیس سو سی کالیس میں کہا تھا دلی کی تاریخی جاہاں اندرہ کھڑے بات کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اترے ہو یہ کہے ہندو اور مسلمان الگ ہو جائے گا اور یہ ملک آزاد ہو جائے گا میں ایسی آزادی کو پھوکر مانتا ہوں مولانا آزاد مولانا تھے بہت پروگریسیو تھے بہت سمجھدار تھے کانگریس اس نظریے میں بشواس ہے سب کو لے کر چلنے کی بات کرتی ہندو مسلمان اگلا پچھلا دستو کسان کشویر سے لے کر کنیا کمالی تک کانگریس نے کبھی سامردائی پارٹی اس دیش کے اندر ایک رہا ہے تو میں سمیداری سے کہتا ہوں موردیش کی جنتار کہتی ہے وہ تھاجپا ہے آسرہ پندر آپ کی بیان کو مسکوڑ دیتا ہے مجھے لگتا ہے جھوڑ بہتا ہے مسکوڑ تو بہت چھوٹا ہلکا بہتا ہے کہ آپ نے کچھ کہا اور کچھ غلق طرح سے لے یا مجھے لگتا ہے کہ شاید نہیں میں یہ بات چاہوں اس سمجھائی میں یہ بچہ کہنا چاہتا ہوں اس بات کو انہوں نے اپنے طرح سے سمجھا جائے جیسے وہ سمجھنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے